اور جدہ ہے رمضان کا نام اللہ نے رکھا ہے محرم سفر ربیو الاول ربیو الثانی جمادہ اولہ جمادہ ثانی رجب شعبان شوال ذلقائدہ ذلحج یہ گیارہ مہینے ہیں ان کے نام عربوں نے رکھے ہیں رمضان بیش میں مہینہ ہے اس کا نام اللہ نے رکھا ہے یہ نومہ مہینہ ہے یہ میں کیسے کہتا ہوں کہ اس کا نام اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ نے زمین آسمان کے بننے سے ہزار سال پہلے قرآن کی قلابت فرمائے زمین آسمان کے بنانے سے ہزار سال پہلے اور اس میں اللہ تعالی نے یہ پڑا ہوگا جب قرآن جو پڑا تو یہ بھی پڑا شہر رمضان اللہ ذی انزل فی بالقرآن تو اللہ نے رمضان کا نام خود تیہ فرمائے رمضان تو رمضان کیوں کہتے ہیں رمضان کا مطلب ہے جل جان تو اس میں جلنے کا معنی کیا ہے پورا گیرہ مہینے لوگ گناہ کرتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فندوں کے لن سے ان کے گناہوں کو جلانا شروع کرتا ہے جو ان کے بھوک اور پیاس کی آگ بنتی ہے جب میں بیان کرنا ہوں تو پیاس کی شندت محسوس ہوگی ہے تو اس سے ایک تپش پیدا ہو رہی ہے یہ ایک بھٹی بنتی ہے تو میرا اللہ پورے گیارہ مہینوں کے گناہ اس بھٹی میں ڈال دونے جلاتا ہے پھر اگلے دن اور اگلے دن اور اگلے دن اور اگلے دن اور انتیس رمضان تک پچھلے گیارہ مہینوں کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور نشان مٹا دیتا ہے اس لئے اس مہینے کا نام ہے رمضان شہر رمضان اور یہ اس کے مثال ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بارہ بیٹوں میں یوسف علیہ السلام جیسے ہیں یوسف علیہ السلام کا فرتہ یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں کو لگایا تو بینائی واپس ہے جب وہ بھائیوں کے سامنے آگئے ہیں تو پھر کہیے میرے قمیس لے رہا تو وہ قمیس انہوں نے لگائی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی جب یہ کافلہ واپس چلا تو کہنے لگے مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی کہیں مجھے تم دوبارہ نہ دیوانہ کہنا شروع کرتو اب با تو وہی پرانی بات کرتا یوسف مر مرا گیا ہے کوئی اس کا نام و نشان کوئی نہیں تو یوسف کا کرتا پہننے سے یعقوب علیہ السلام کی بصیرت واپس آئی اس مہینے میں تقوے کا لباس پہننے سے ہمارے دل کی آنکھیں سے پیدا پھ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کہا تم روزے رکھو کہ اس سے تمہیں تقوہ نصیب ہوگا اے آدم کی اولاد میں نے تمہارے لیے لباس تیار کیا ہے یہ دو کام کرتا ہے ایک تمہارے سطر کو ڈھامتا ہے ایک تمہیں زینت عطا کرتا ہے لباس میں دو صفتیں اللہ نے بیان کرتا ہے ایک تمہارے جسم کو چھپاتا ہے ایک تمہیں زینت پہنچتا ہے ننگے پان میں کوئی حسن نہیں سارا حسن لباس کے اندر اللہ کو آپ نے رکھا ہے پھر آگے کہتا ہے اور یہ جو تقوے کا لباس ہے یہ سب سے عالی درجی کی چیز تقوے کا لباس سب سے عالی درجی تو یہاں تقوے کو لباس سے تشمیح دی ہے ادھر اللہ کہہ رہا لعلکم تتقون روزے رکھو تمہیں تقوے نصیب ہوگا تو تقوے کو دوسری یقعہ لباس فرمایا یہ تقوے کا لباس جب آنکھوں پہ لگے گا جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ کرتا لگا تو حصیرت واپس آئی یہ تقوے کا لباس جب میرے دل کی آنکھوں پہ لگے گا تو دل کی آنکھیں روشنگ ہوئی جس میں میں جنت کو دیکھ سکوں گا جہنم کو دیکھ سکوں گا سج کی نورانیت نظر آئے گی جھوٹ کی ظلمت نظر آئے گی اللہ کی توحید نظر آئے گی پتھروں کا اور دنیا کی چیزوں کا بے ضرور ہونا نظر آئے گا وَلِبَاسُ تَقْوَا دَارِكَ خَيْرِ لباس ایک ایسی ضرورت ہے جس کا بچہ بھی کوری طرح علم رکھتا ہے آپ چان سال کے بچے کو ننگ کے سکول کے جو کہے گا میں نہیں جاتا مجھے کپڑے میرے کپڑے گوڑے ہیں یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت کوئی نہیں وہ کہے میرے کپڑے تو لاؤ میں ننگا کیسے جاؤں گا میں تو نہیں جاتا میرے کپڑے لاؤ یہ اس کی اہمیت ایک چار سال کے بچے سے لے کر چالیس سال کا پوری اکر رکھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ لباس کتنا ضروری ہے پھر ہر دیس کا لباس الگ الگ ہے ننگا انسان نہ باہر آتا ہے صرف بیت الخلا اور نہانے کی جگہ پر وہ کپڑے اتارتا ہے وہ باہر کسی دفتر میں نہیں جا سکتا کسی مارکیوٹ میں نہیں جا سکتا باہر نہیں بیٹھ سکتا یہ مغرب ننگا ہو گیا پھر بھی کچھ تن پر چند کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ننگے نہیں ہیں ہم نے کچھ پینا ہوا ہے بلکھل ننگا ہونا ان کے ہمیں بہت بہت نایاب ہے کامیاب ہے تو لباس ایک ضرورت ہے اور ننگا پن ایک عیب ہے یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس لحاظ سے درزی ہمارے معاشرے کا بڑا اہم روکان ہے درزی نہ ہو تو ہم ننگے فرمی ہیں اور درزی ہمارے معاشرے میں بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں اگلی چیز ہمیں معلوم نہیں تھی وَلِبَاسُ تَقْوَا اور تقوے کا لباس بہت عظیم و شان لباس ہے تقوے صفت ہے اس کو لباس سے تشبیر نہیں ہے تو تقوے کا لباس کون پہنے گا ایک لباس ہے یہ ابھی میں نے پہنا ہوا ہے سوٹی کپڑا ہے اس کی ضرورت کا علم آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے ایک آگے لباس ہے جس کا نام ہے تقوہ یہ لباس اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ بلکہ اس سے زیادہ ضروری اس سے زیادہ وہ جو تقوے کا لباس ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ دلیل کا خیر میں اشارہ ہے کہ تقوے کا لباس اس لباس سے زیادہ ضروری ہے اب تقوے کا لباس کون پہنے گا جس سے تقوے کا لباس نظر نہ آنے والی چیز ہے معصوص ہونے والی چیز ہے ایسی ہی اس کو اس کا پہناوہ جو ہے وہ روح کے لیے ہے جو نا نظر آنے والی چیز ہے محسوس کی جاتی ہے جیسے میں ننگا آپ کے سامنے نہیں آسکتا ایسی میرے بھائیوں میں ننگی روح کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا جیسے میں ننگے بدن معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں ایسی میں ننگے بدن ننگی روح کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے زندہ نہیں کر سکتا میں ننگی روح کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کر سکوں گا رسوائی میرا مقدر بن جائے مجھے اپنی روح کو ننگے پن سے بچانا ہے مجھے اپنی روح کو ننگے پن سے بچانا ہے مجھے لباس پہننا ہے روح کو لباس پہنانا ہے جسم کو لباس روزانہ پہناتے ہیں مالدار لوگ روزانہ صبح بھی کپڑے بدلتے ہیں شام بھی کپڑے بدلتے ہیں شکن پڑ جائے تو اتار کے نئے کپڑے پہنتے ہیں تو اس سے زیادہ ضروری میری روح پر لباس ہوئے اس لباس نے کیا کیا ہے میرے جسم کے عیب چھپائے ہیں اور مجھے زینت بخشی ہے تو ایک کا لباس کیا کرتا ہے وہ میری روح کے عیب چھپاتا ہے کفر کو شرک کو حصد کو بغض کو دنیا دلبی کو تکبر کو رجب کو لیا کو غصے کو انتقام کو حصد کو بغض کو ان چیزوں کو چھپاتا ہے اور کیا چیز میرے عدم کو مجھے زینت بخشتا ہے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ حسن حسن اخلاق کے ساتھ علم کے ساتھ سخاوت کے ساتھ اور راتوں کو اٹھنے کے ساتھ وہ مجھے زینت بخشتا ہے وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْر تقویے کا لباس پہنو یہ بڑی آلہ چیز ہے یہ کہاں سے ملتا ہے يَلْعَلَّكُمْ تَتَّقُون تم روزہ رکھو تو تمہیں اللہ تعالی یہ لباس عطا فرمائیں روزہ کے ذریعے سے یہ لباس بنتا ہے تو جب تمہیں تقویے والی بنوگے تو پھر کیا ہوگا جب تم تقویے والی بنوگے تو پھر میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں وہم و بمان بھی نہیں جہاں سے تمہیں خواب و خیال بھی نہیں ہوگا تمہیں رزق وہاں سے آئے یہ کتنا بڑا تفاہ ہے ابراہیم بن عدم سمندر میں جہاز میں تھے جہاز میں آگیا تفاہ سمندر میں آگیا تفاہ جہاز ڈاما ڈول اور ڈوبنے تو یہ ایک کونے میں لیٹے ہوئے تھے تو لوگوں نے ان کو اٹھایا کہا حضرت جی ادھر جہاز ڈوب رہا ہے آپ مزے سے کونے میں لیٹے ہوئے ہیں آپ دیکھو تو سے ہم کس مسئیبت ہوئے ہیں کہنے کہ کیا کروں کہا دعا کر دو اللہ تعالی اللہ تعالی امتحان ہم سے دور کر دے تو انہیں یوں کہا اللہ ممینکا حرائتنا قدرتک فارنا عفق ہے میرے رب ممینکا حرائتنا قدرت